اور اب میں اس منقبتی دور کے بالکل آخری منقبت خان شائر اہل بیت نوہا خان اچھا کافی لوگ تو جانتے ہیں کہ شاید بھائی خود انسیلف شائر بھی ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو بھی جو نہیں جانتے ان کو بھی بتا دوں شائر اہل بیت نوہا خان ہم سب کے عزیز ہیں میں ان سے ہاں جی کمپوزر بھی ماشاءاللہ شاید بھائی نے کئی نوہے کمپوز کرنے کے بعد ان کی بڑائی یہ ہے کہ یہ نام لکھواتے بھی نہیں ہے اپنا جی جی ایسا ہی ہے تو میں ہمارے ہر دل عزیز ہم ہمارے ہمارا بڑا پیار ہے شاید بھائی سے اور کئی سالوں کا مالک انہیں سنامت رکھیں ہم سوابے جاری ہیں کہ پوری ٹیم کی جانب سے ان کے تہے دل سے مبدون و مشکور ہیں ببتی محصوفیات میں سے وقت نکال کے آج ہی صبح یہ پہنچے ہیں اور آج ہمارے پاس جشن میں موجود ہیں بی بی ان کا آنا ان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے میں مہدبانہ گزارش کروں گا میرے برادر بزرک شاید بلتستانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نگانا اقیدت پیش کرنا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب علامہ کا خطاب سنیں گے سبحان اللہ ایسا ہی جواب بھی ہونا چاہیے جیتے رہی ہے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ مولا حبیب ابن مظاہر کا صدقہ آپ پر ہمیشہ باقی رکھیں تمام حاضرین بالخصوص سعداد اعظام علماء کرام شہرہ و انقبت خان مولا آپ کو بسرم مکتے ہیں جتنے میرے بزرگ برادران میرے چھوٹے بھائی سبحان اللہ ہائے ہائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد تمام کی خدمت میں خاک سار کا سلام اور تحفہ یا علی مدد آپ سب کو جشنِ آمدِ ہجابِ کبریہ تفسیرِ سورہِ کوسر خسنین کی مادر جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ کی آمد مبارک ہو شکر گزار ہوں آپ تمام کا کہ آپ سب نے اتنی زرتفضائی فرمائی اور ہمیں یہ سننے کے لئے منتظر رہے مولا اس انتظار کے صدقے میں امامِ زمانہ کے ظہور کا انتظار کم سے کم کروا دیں انتہائی خوشنصیبی ہے میری مجھ سے پہلے میرے دونوں بہت ہی عزیز میرے برادران اور صرف اچھے انسان نہیں بلکہ بہت قابل اور بہت سارے نواخانوں مجھ جیسے بہت سارے نواخانوں کے مددگار بازو میرے دونوں بھائی اور ان کے ساتھ دو بھائی اور بھی ہمارے رجب بھائی اور منور علی خان صاحب اور ان کے مرہوم بھائی ناصر بھائی جو ہم سب کے بڑے بھائی تھے مولا ان کی بھی درجات بلند فرمائیں یہ ان سب کی حوصلہ افضائی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بھی ہر سال پیش کرنے میں کچھ نہ کچھ ہماری بیستہ شامل ہو جاتا ہے ان سب کی نوکری مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں سواب جاریہ اورگنائزیشن کی جانب سے یہ محفل میں نے پچھلے سال بھی پڑی تھی اور انشاءاللہ جب جب بی بی کا اذن ہوگا میرا ارادہ ہے میں ہمیشہ پڑھوں گا انشاءاللہ میرے بھائی دشان موروی صاحب بہت اچھے انسان بہت اچھے ذاکر اور محفلوں کی رونک نجی محفلوں کی بھی رونک ہیں مولا انہیں سلامت رکھیں حسن صغیر بھائی بیٹھے ہیں اور میرے بہت ہی قابل احترام ہم سب کیلئے ہمارا سرمایہ ملت ہے حیاظ جہوری صاحب ان کے برادران یہ جہوری برادران واقعا ان کے والد کا نام ہی اتنا خوبصورت تھا طالب جہوری اور اور یہ وہ نام تھا یہ وہ نام تھا کہ جس نام سے فقہ جعفریہ کا نام باقی رہا پاکستان میں بڑی خدمات ہیں بڑی خدمات ہیں مولا انہیں سلامت رکھے بہت ہماری کوئی لکشائی کرنے کی بسات تو نہیں ہے لیکن بہرحال بی بی نے ہمیں آسرہ دیا ہوا ہے تو ہم آپ کے سامنے آ کے بات کر لیتے مولا آپ سب کو آباد رکھیں بس میں اپنی نوکری کا آغاز کروں میرے بعد قبلہ بھی ہیں اور پھر آگے بھی محافل ہے اس میں بھی پہنچنا ہے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے باوازی بلند نارائی سلام جی بلکل ملہ بلوں بس میں داخل ہوں ملہ بلوں ملہ بلوں ملہ بلوں ملہ بلوں ملہ بلوں بچ لے جو ایار ملہ بلوں چلیں بہت بڑی ذمہ داری مجھے میرے بھائی نے دے دی ہے یہ کہہ کر کہ میں شاعر ہوں چلیں میں پھر کچھ تازہ اشار آپ کو سناتا ہوں اور اس میں کچھ اشار میرے بھائی عرزا حسن مشتبہ کے بھی ہیں اور کچھ اشار میرے ہیں تو ملکر ہم نے یہ کلام لکھا ہے بیوی نے عیدی کے طور پر یہ کچھ اشار دیئے تھے اور میں نائب الزیارہ رہا حیام فاطمیہ کے دوران ایک مرکزی مجلس جو پچھلے پندرہ سال سے خم میں ہو رہی ہے اور بیوی کی مہربانی انہوں نے ادنا ترین خدام میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا ہے اور یہ مرکزی عزداری بہترین انداز میں ہر سال خم میں ہوتی ہے اور چونکہ آج بیوی کے امان سے جشن ہے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ابھی سے ارادہ کر لیجئے پورا ایک سال ہے انشاءاللہ جو لوگ نہیں آسکے میری دعا ہے اس جشن کے صدقے میں بیویوں ان سب کو توفیق دیں کہ وہ یام فاطمیہ میں خم اور مشہد ہمارے ساتھ چلیں اور ایک بہت اچھی بات میری خوش نصیب یہ تھی کہ جس دن بیوی کیامت کشب تھی اس دن میں امیر المومنین کی بارگاہ میں تھا اور آپ سب کی جانب سے میں نے مولا کو مبارک بات بھی دی اور وہاں اشار بھی پڑھیں تو مولا بھی آپ کو جند بلائیں انشاءاللہ چلیں میں آغاز کرتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جناب موسیٰ نے کہا تھا رب بشراحلی صدری ویسر لی امری خبلہ ایسا ہی ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ بلکہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ نعرے کا جواب دیں گے تو رب بشراحلی صدری ہو جائے گا بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں آت بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری 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 سلوات با آواز سے بلند حیدر 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 موضوع کیے میں نے اگر غلطی ہو جائے تو میں معافی کا طلبگار ہوں کہ عزمتوں کا عزمتوں کا ہے آسمان زہرا ٹ nessa جاں کر سننگ ہے حیدر 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 ہے مسرا دوران ہوں عظمتوں کا ہے آسمان زہرا کہ تُو ہے اپنے تُو ہے اپنے پدر کی ماں زہرا تھوڑا سا اور جاگئے تاکہ میں بھی جاگ جاؤں تھوڑا سا کہ تُو ہے اپنے پدر کی ماں زہرا عظمتوں کا ہے آسمان زہرا آپ آباد رہیے شیئر نظر کروں عظمتوں کا ہے آسمان زہرا ارے وزن میں وزن میں آیتوں کے جیسی ہے وزن میں آیتوں کے جیسی ہے وزن میں آیتوں کے جیسی ہے ارے تیری فیضہ کی روٹیا وزن میں آیتوں کے جیسی ہے ارے تیری فیضہ کی روٹیاں زہرا میرے ساتھ بولے عظمتوں کا ہے آسمان زہرا عظمتوں کا ہے آسمان زہرا سبحان اللہ شیئر نظر کر رہا ہوں اللہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور آپ کی خاص توجہ آسمان زہرا آسمان زہرا ارے تیری تیری لا سے لا یا نہیں نہیں تیری لا سے ہے لا الہا باقی تیری لا سے ہے لا الہا باقی ارے لفظ کن ہے تمہاری ہاں ہاں تیری لا سے ہے لا الہا باقی لفظ کن ہے تمہاری ہاں زہرا عظمتوں کا ہے آسمان زہرا چلیں بی بی کا ایک لقب ہے اور میں نے شروع میں مبارک بات دیتے ہوئے کہا بی بی کا ایک بہت بڑا لقب ہے ہجاب ایک کھبریا چلیں میں تفسیر اس لئے کر رہا ہوں کہ تھوڑی مشکل بات ہے لیکن احتیاط سے سنیے گا میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ کے سننے کا ذمہ دار نہیں حضور شہد دیکھے گا کہ کیسے دیکھے کیسے دیکھے بشر ہے کیسا خدا ارے کیسے دیکھے بشر ہے کیسا خدا ارے نور تیرا ہے درمیان زہر عظمتو کار ہے آہ بس میں ایک میں ایک ایک یہ شہر، عظمتوں کار ہے آہاہ سا مہین تھمکے سن رہے تھے تو بانی نے میرے کان میں کہا کہ بھائی ہماری حیرت میں ہی دات چھپی ہوئی ہے تو یہاں تو ایسا نہیں ہے نا تو پھر نعرہ لگانے والا ہے تو چھٹی پر ہے چلے میں نعرے پر ایک بات کہہ دیتا ہوں کتنی بڑی عبادت ہے نعرہ حیدری لگانا کہ آپ آزان ذکر علی دیتے ہیں جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں علی کا ذکر عبادت سلامت رہی ہے حیدری اور ہمارے یہاں ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے جتنا سوپسٹیکیٹڈ ہوتا ہے جتنے اچھی جوب ہو جاتی ہے اتنے اچھے کپڑے بھی ہو جاتی ہے اتنے اچھے گاڑی بھی ہو جاتی ہے رکھ رکھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر نعرہ لگانے میں تھوڑی شرم بھی آتی ہے کہ شاید یہ عوامی کام ہے یہ لانڈی لپڑوں کا کام ہے لیکن بھائی اس محفل میں مجھ سمیت اگر کوئی خود کو میسہ میں تمہار سے بڑا سمجھتا ہے تو نعرہ نہ لگائے ہاں جیتے رہو سلامت بسم اللہ حیدری سلامت رہی ہے یا رسول اللہ سلامت رہی ہے آپ بھی جئے بسم اللہ جواب ضرور دیجئے گا میں سمیت اممارا آپ سے راضی ہوں ہیدری عجمتوں کا ہے آسمان زہرا شیئر نظر کر رہا ہوں کہ ہر کرو مال ہر کرو مال دے رہا ہے صدا ماتمی پہ ہے مہربا ماتمی پہ ہے مہربا زہرا آسمتوں کا ہے آسمان زہرا کہ صرف عباس صرف عباس کی نہیں مادر صرف صرف عباس کی نہیں مادر ہر عزادار کی حیمان بسم اللہ جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے اللہ 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 جیتے رہے جیتے رہے چلیں آگے بڑھتے ہیں ایک پھٹا مجھے ملا ہے پھر قبلہ بھی موجود ہے بس اس کلام کو ہی میں اپنے حصے کا آخری کلام سمجھ کے پڑھ لیتا ہوں پھر قبلہ بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہوگی ایک درود پڑھے محمد وعال محمد مضفر وارسی صاحب 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 صحب صاحب 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 ہے وہی خدا ہے اچھا میں نے پڑھنے کا تو ارادہ کر ہی لیا ہے مجھے پہلے دو مصروں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سننے کا ارادہ ہے کہ نہیں بس میں اختصار کر رہا ہوں کبلہ موجود ہے یہ خلاف عدب بھی ہے کہ میں یہاں پر اشار پہ اشار پڑھتا رہا ہوں میں خود بھی متمنی ہوں اور پھر مجھے اگلی محفی میں بھی جانا ہے کبلہ تھوڑا سا بیان میں آپ کا سنوں گا معذرت میں بھی آپ سے ایک درود پڑے محمد کوئی تو ہے جو نظام غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے ارے دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے میرے ساتھ گلو وہی خدا ہے وہی خدا خدا ہے پوری امت مسلمہ اس مطلعے پر متفق ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام نظام غستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے میرے ساتھ بولو دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا عقیدہ لیکن مومنین کا عقیدہ کیا ہے میں پیش کرتا ہوں یعنی علی و علی اللہ پڑھنے کے بعد خدا کتنا سمجھ میں آتا ہے میں وہ پیش کرتا ہوں کہ درود آلے بولو میرے ساتھ درود آلے نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے ارے وہی خدا ہے آباد رہو سلامت رہو سلامت رہو اللہم سلامت رہو اللہم سلامت رہو بولو میرے ساتھ درود آلے نبی پہ ہر دم جو بھیجتا ہے وہی خدا ہے ارے جوہو کے معبود جوہو کے معبود ان کی مدہت سکھا رہا ہے جوہو کے معبود ان کی مدہت سکھا رہا ہے بولو میرے ساتھ وہی خدا جس جس کا خدا درود پڑھتا ہے بولے میرے ساتھ وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے کوئی غبرات کوئی اعتراض میرا نمبر نشان بھائی کے پاس ہے سوال ہو فیس بک پر مت لکھئے گا مجھے میسج کر دیجئے گا میں انشاءاللہ جواب دوں گا اور خدا کیا کرتا ہے اور بارل عقیدہ کسی ذہنی اختراع کا نام نہیں ہے عقیدہ وہ ہے جو مدلل ہو اور کیوں نہ ہو کہ ریاض جہری صاحب جیسے اور ان کے والد صاحب جیسے اور اس خانوادے جیسے اسد جہری صاحب جیسے علماء ہمیں میسر ہیں تو ہمارا عقیدہ مدلل کیوں نہ ہو خدا اور کیا کرتا ہے پیش کروں حضور اجازت ہے کہ یہی مشیعات ہے میرے رب کی سنے گی بیٹوں سے نسل سب کی ارے یہی مشیعات ہے میرے رب کی سنے گی بیٹوں سے نسل سب کی ارے نبی کا شجرہ جو فاطمہ سے چلا رہا خدا حضر 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 وہی خدا آپ آباد رہے ہیں آپ آباد رہے ہیں یہ حق جو ہے، میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی میردک اللہم کا بھی حق ہے ان کا کلام ہے کہ نبی کا شجرا ایک پڑھے لکھے مجمع سے کراچی پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے مجمع سے بات کر رہا ہوں یہ جو حقوق نسوہ کی علمبردار کو جاہل عورتیں روٹ پر کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے حقوق دو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے آل محمد کے ذریعے بتایا کہ عورت کیا ہے کہ نبی کا شجرا جو فاطمہ سے چلا رہا ہے وہی خدا چلے آگے چلتے ہیں دیس دیس اور کیا کرتا ہے خدا کہ نبی کا سجدہ نبی کا سجدہ کسی جامہ مسجد کے پیش امام کا نہیں نبی کا سجدہ طویل کر دے نبی کا سجدہ طویل کر دے ارے کبھی لباس جنا وہ بھیجے نبی کا سجدہ طویل کر دے کبھی لباس جنا وہ بھیجے ارے جو ناز زہرہ کے لادلوں کے اٹھا رہا ارے جو ناز زہرہ کے لادلوں کے اٹھا رہا ہے وہی خدا بلو میرے سار وہی آب آباد رہے سلامت رہے ارے وہی خدا وہی خدا مزفر وارسی صاحب نے کہا دکھائی بھی جو ندے نظر بھی جو آ رہا ہے پھر انہوں نے کہا نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگمگا رہا ہے آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے نظر بھی رکھے ٹھیک ہے علی اون ولی اللہ پڑھنے سے پہلے تو اتنا ہی مانے گا جو بھی مانے گا علی اون ولی اللہ سمجھنے کے بعد نظر بھی رکھے کیا ہے میں پیس کر رہا ہوں کہ وہ آنکھیں رکھتا نہیں ہے پھر بھی نظر نظر پر نظر ہے اسے کی نظر نظر پر نظر ہے اسے کی کیسے کہ علی 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 کی نظروں سے جو خدا آئی کو دیکھتا حیدر 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 علی کی نظروں سے جو خدا کو دیکھتا ایک دروت پڑے محمد وہی خدا چلیں آخری تین شعر اور پھر آپ سے جانا پھر اس سے پہلے جو میں نے اشار پڑے وہ واجب سمجھ کر پڑے تھے اب جو میں دو متواتر اشار پڑوں گا یہ میں عوجب سمجھ کر پڑوں گا وہی خدا چشے کیا حیدر 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 وہی خدا ہے اور جب سمجھ کر آپ کے کیا کہنے دوسرا شیر کہ نبن 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 ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نبن مقصر نبن 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 ارے نسو چیتنا سمجھیں علی کو کہا ہے جتنا ارے جو دست حیدر سے ساری دنیا چلا رہا حیدر 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 مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں یہاں پر کسی کو بیٹھ کر جج کروں علی کو سمجھ کے ماننا ہے اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو ہمیں اسے بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے کہ وہ سمجھ کر ماننا چاہتا ہے کچھ علم ہے اس کے ذہن میں تبھی سوال بھی ہے تو یہ شیر مجھے پڑھنا نہیں تھا بس مقتصرا ایک بات قرآن سے کہ جنابِ عیسیٰ کی جب بشارت ملی تو اللہ نے کہا ہم تمہیں ایک ایسا نبی دیں گے جو مٹی سے پرندہ بنا لے گا دعا نہیں مانگے گا یا اللہ اس نے مٹی سے پرندہ بنا لے گا کوڑ کے مریض کو شفا دے دے گا نابینا کو بینائی دے دے گا مردے کو زندہ کر دے گا کون حضرتے میں جس کی ولایت پڑھ رہا ہوں جب علی کا گیاروہ بیٹا آئے گا تو یہی عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا اب سنو کون ہے علی کہ بنائے دنیا ارمیٹا آئے دنیا وہ جیسے چاہے ہیں چلائے دنی دو تین سوال اور نظر آگئے ہیں دیکھئے ایک ہے ولایت تکوینی اور ایک ہے تفویز تفویز شرک ہے ولایت تکوینی مسلمات تشیعوں میں سے یعنی کہ معصومین کے پاس جو ولایت جو اختیار ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ پوری کائنات سے بینیاز ہے مگر اللہ سے بینیاز نہیں ہے وہ خدرت رکھتا ہے ان پر محمد و آل محمد پر تو بے اذن اللہ ہے ساری خدرت ہے علی کے پاس علی کی اپنی نہیں ہے اللہ نے دی ہوئی ہے اب سنو کہ بنائے دنیا مٹائے دنیا ارے وہ جیسے چاہے ہیں چلائے دنیا عزل سے جس نے میرے علی کو یہ حق دیا حیدر 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 وہی خدا آخری شر وہی خدا ارے بزرگ ہوتا ہے گھر کا جو بھی وہی تو کرتا ہے فیصلے بھی بزرگ ہوتا ہے گھر کا جو بھی وہی تو کرتا ہے فیصلے بھی وہ جسے نے رشتہ علی و زہرہ کا تے کیا ہے لہے Governor ہے لہے ہے They year ہے لہے ہے